نمازکار ساتھیو آج ہم بات کریں گے بھئی دوبائی سپر مال جوب جی ہاں سپر کار سپر مال ہر چیز سپر ہی سپر ہوتی ہے سپر میں ہر انٹیسٹڈ آدمی ہوتا ہے کہ بھئی ہم سپر میں سپر کریں جی ہاں لیکن کیا سپر میں سپر کر لیتے ہیں کیا جی ڈیٹیل سے ہم بات کریں گے کہ سپر مال میں کتنے لوگ جانا چاہتے ہیں بھئی جرہا اوپر ہاتھ کیجئے جی ہاں ہر آدمی وہ چاہتا ہے جو دوبائی میں کہ بھئی نورمل پڑھا لکا آدمی کہ وہ سپر مال میں مال میں آفیس میں اس طرح کے جوب ان کو مل جائیں تاکہ آرام سے اسی میں کام کریں اچھی تنکہ مل جائے اور بس بلے بلے ہو جائے اب آپ نورمل لوگوں کو ایجنٹوں کو سمپر کرتے ہیں تو وہ تو بولتے ہیں جی ہمارے پاس تو کنٹرکشن کا کام آیا ہے کنٹرکشن میں کون جائے گا وہ گرمی میں کتنا اچھا کام ہوتا ہے اس میں پھر میرے جیسا کوئی ایجنٹ آپ کو ملتا ہے جی ہاں وہ بولتا ہے جی ہمارے پاس کام ہے سپر مال میں ہے ہم آپ کو جوب لگوا دیں گے دوبائی اگر بات کریں مہاراستر ٹھانے کی ج جی ہاں وہاں پہ ایک آفیس نکل کے آئی ہے سامنے تیس لوگوں کو اس نے جوب میں لگوا دیا سپر مال میں جی ہاں اب ڈیٹیل سے بات کریں گے کیسے لگوایا کیا تنکہ ملی کیسے ان کا پروسیس ڈیٹیل سے جانیے گا ویڈیو اچھا لگے تو بھائی لائک شیئر کریے گا چینل ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئگن اون کر لیجئے گا فیس بک پیچ والے پیچ کو فالو کر کے رکھئے گا تاکہ ہر روز آپ کو ویدیس ریلیٹی اپ ڈیٹ نہیں نہیں اپ ڈیٹ ملتی رہے تو چلیے شروعات کر لیں جی ہاں مہاراستر ٹھانے میں اگر بات کریں تو محمد صدیق اور زرینہ بانو جی ہاں یہ ازینٹ ہیں آفیس میں اور میں ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ آج کل لگ بگ سٹیڈوں میں ازینٹ میلائیں بن کے بیٹھ گئی ہیں اور جو چار سو بچی کرنے میں مائر بن گئی ہیں جی ہاں انہوں نے اپنے آفیس میں ایک استیار نکالا کیا ہمارے پاس دبائی میں سپر مال کا جوب آیا ہوا ہے تو لگ بگ تیس بندے کو آتا ریکوڈ ہے میرے پاس تیس بندوں نے لیا بھائی دھڑا دھڑ یہ پیمٹ پکڑ یہ لیا بھائی ہمارا پیسے پہلا کام کروا دے دس زار چفال تو لے لے تو بندوں کو بتا دوں اچھے طریقے سے تیس لوگوں کو چالیس ہزار روپے مہنے کی پگار میں بات ہو گئی جی ہاں ویزا بھی دیا اوفرلیٹر بھی دیا سب کچھ ڈوکومنٹ دے دیا اور کتنے پیسے لیے تیس بندوں سے بائیس لاک روپے جی ہاں اب تیس بندوں سے بائیس لاک کا مطلب ہو گئے ایک بندے سے لگ بگ اسی ہزار روپے بندے سے چارج کیے اور بندے یہاں سے سب کچھ ان کو ویزا اوفرلیٹر ٹکٹ بگرہ دے کے دوبائی بھی دیا یہ نہیں کی بیزا نہیں ہے ایجنٹ اچھے تھے نا ایماندار تھے زرینہ بانو تھی انہوں نے سب کو بھیج دیا وہاں پہ دوبائی میں ان کو یہ بولا گی جیسے ہی آپ ایرپورٹ سے باہر نکلو گے ایک ایجنٹ آپ کو ریشیو کرے گا جی ہاں اب آئی ریشیو کون کرنے والا تھ کوئی نہیں آیا ریشیو کرنے کے لیے وہ کافی ٹائم تک بیچارے بیٹھے رہے بٹھکتے رہے پھر انہوں نے آپ دیکھیں آدمی وہاں جا کے شانے بن جاتے ہیں انڈیا میں شانے نہیں بنتے انڈیا میں شانے بنتے تو وہاں پہنچتے نہیں وہ لوگ جو جس نام سے ان کو مول بتایا اس مول میں انہوں نے سمپرک کیا تو انہوں نے بولا جی ہمارے پاس ایسی کوئی ریقویسٹ آئی نہیں آپ لوگوں کی اور نہیں ہم نے آپ کو ریشیو کیا ہے نہیں ہم نے آپ کو بولایا ہے نہیں ہمارے پاس آپ کے لی ڈیگٹ جوڑ لو لاکھ روپے پڑ گئے پھر وہ پولیس کے پیچھے پیچھے گھومو کیوں ایسا کیوں بھائی تو ہم لوگ وہیں پہ شروعات میں کر دیتے ہیں لالس پلس مین پاور آفیس اس بک میں یہ سب کچھ بتانے کی بار بار کوشش کرتا ہوں بھائیا آپ یہ بک تو نہیں خریدیں کیونکہ اس کا تو بہت زیادہ پرائز ہے ہزار روپے کی پرائز ہے اجنٹوں کو تیس پہنچ سالی سار آرہ پر ہم سے دے دیتے ہیں لیکن کم سے کم مین پاور آفیس سے تو اپل ڈیگر ہوگے نا تو 100% آپ کے ساتھ یہ problem نہیں آئے گی جو بھی ہوگا clear cut ہوگا آپ کو درد آپ کو office میں ہو جائے گا یار اتنی تنکھا یہ job میں تو نہیں لیکن اس میں چلے جاؤ گے تو آگے دھوکہ نہیں ملے گا آپ کو باقی یہ بک بھی ہے پورا alternate اس میں دیا گیا ہے تین سو بیس پنوں کی بک ہے سمجھ گئے سب کچھ ہے اس میں جو آپ جاننا چاہتے ہیں یہ بک آپ کے لاکہ روپے بچا بھی سکتی ہے آپ کو راستہ دکھا بھی سکتی ہے باقی آپ اپنی سوچ پہ وہ سمجھ پ ڈیپینڈ آپ کی تو سابدہ رہی ہے سترک رہی ہے ملتے نیکس ویڈیو میں چیز انکر کے ساتھ جے ہی جے